ہیلو پرنس اسے ملک الفان اور آپ کے مرحبات کرنے والے ہیں دوستو آج ہم جس ویڈیو پر ریئیک کرنے والے ہیں اس ویڈیو کا نام ہے کلکتا تاپ تورس پلیسز ان ہنگلی کلکتا توریزم کلکتا ویسپ بنگال کا ایک شہر ہے بہت ہی مشہور شہر ہے اس کے اوپر کافی مویز بھی بنی ہوئی ہوں گی جو آپ نے پہلے بھی دیکھی ہوئی ہوں گی آج ہم اس ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں کہ ہم نے کون کون سی ٹاپ ٹین پلیسز دکھائی ہیں جہاں پہ ٹورسٹ جا سکتے ہیں یا کوئی بھی انسان وہاں پہ ویڈیٹ کر سکتا ہے تو آئیے چلی یہ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور ویڈیو کے لاسٹ میں ہم اپنا ڈیاکشنز دیں گے اور اس کے ساتھ تک کمنٹس دیں گے کہ ہمیں یہ ویڈیو کیسی لگی اور کون سی پلیس زیادہ بہتر کی تو آئیے چلی یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں لٹس سٹارٹ دا ویڈیو دور کے ہم جب اکر یہ ویڈیو ہے موسیقی 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 پھلمایا گیا ہے یہاں بریج کولکاتا کا پرمک اکرچن ہے اور ایسا مانا جاتا ہے کہ ہاورا بریج کے ساتھ تصوری لیے بینا کولکاتا کی یادرہ ادوری ہے نمبر دو پر ہے دکشنشور کالی مندر پششم مگل کی راجدانی کولکاتا میں ماں کالی کی وشیش روپ سے آردنا ہوتی ہے اور یہاں پر ہی موجود ہے ماں کالی کا سب سے بڑا مندر جو دکشنشور کالی مندر کے نام سے جانا جاتا ہے ماں کالی کا یہاں مندر بھارت میں موجود 51 سکتی پیٹھوں میں سے ایک گینا جاتا ہے تقریبا 25 اکڑ کے کشتر میں فیلا یہاں مندر کولکاتا کا سب سے پرسید دھارمک کیندر مانا جاتا ہے اور نمبر ون پر ہے پکٹوریا میموریل یہاں کولکاتا کی سب سے لوگ پریہ اور سب سے خوبصورت جگہ ہے جس کا نرمال کاری وکٹوریا کی یاد میں کیا گیا تھا کولکاتا کے ساتھ ساتھ یہاں دیش کی سب سے خوبصورت امارتوں میں سے بھی ایک گینی جاتی ہے یہ خوبصورت سنورچنا آم جنتا کے لیے سن 1921 میں رکھی گئی تھی جہاں پر ورطمان میں بھی شاہی پریوار کی کچھ تشویروں کو دیکھا جا سکتا ہے یہ خوبصورت جگہ ہاوڑا ریلوے سٹیشن سے محض 8 کلومیٹر کی دوری پر ستھت ہے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اس ویڈیو میں اس بھائی نے کلکاتا کو ایسپلین کیا ہمارے سامنے بیان کیا کہ کلکاتا میں کیا کیا پلیسز ہیں جہاں پہ آپ وزٹ کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ گھومیتے میں جا سکتے ہیں ہم نے پاور اپ بریج کے بارے میں بتایا اس بریج پہ تو ہم نے موویز میں بھی کافی دفعہ دیکھا ہے جیسے اس بھائی نے بھی بتایا ہے ہالی ووڈ موویز والی ووڈ موویز میں بھی یہاں پہ شوٹن ہوتی ہے کافی جاتا ہے یہاں پہ ڈرامی بھی بنتے ہیں اور بھی کافی ایڈز کی شوٹنگ اس بریج پہ ہوتی ہے بہت ہی اچھی بریج جائے یہ بریج بریٹش دور کی بنی ہوئی ہے اس کے علاوہ انہوں نے ویکٹوریا میمرل کی بات کی وہ جو ہے وہ ملکہ برطانیہ جو ویکٹوریا ملکہ تھی ان کی یاد میں بنایا گیا تھا جو کہ بہت بھی پیاری جگہ تھی اس کے علاوہ انہوں نے اور بھی کافی ساری پیس اس کے بارے میں بتایا کچھ مندر تھے کالی کے مندر اس کو وہ کہتے ہیں ان کی ایک منظم اچھی جگہ ہے جو کافی لمبے چوڑے رکھوے پہ پھیلی گئی ہے اس کے بعد سائنس پارک کے بارے میں بتایا میرے خیال میں تو مجھے تو سب سے جو اچھی جیز لگی وہ سائنس پارک تھی کیونکہ انہوں نے دکھایا کہ اس سائنس پارک میں ٹائم مشین مدود ہے سپیس کے بارے میں بتایا گیا ہے اور جو ان کی پودے لگائے تھے وہ سپیس دیزائن پر لگائے گیا تھے جیسے وہ فلموں میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جس سپیس شیپ لانچ ہوتی ہے تو اس کے لیچے جو قسمیں ہوتی ہیں وہ اس طرح کٹ جاتی ہیں انہوں نے دیزائن بن جاتا ہے جو کہ انڈیا کا سکتے بڑا میزیم اور دنیا کا بھی سکتے بڑے میزیم میں شمار ہوتا ہے اور اس کے یہ بھی ازاد اصل ہے کہ یہ دنیا کے سکتے پرانے میزیم میں سے ایک میزیم ہے جہاں پر ایوان آتھی اور بڑے بڑے جانبوں کے مکمل سکیلٹن کی موجود ہیں دانت کی موجود ہیں اس کے لیچے اور بھی کافی کافی پرانی چیزیں موجود ہیں جو آپ ہاں سے جا کے وزید کر سکتے ہیں تو دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند ہوگی آئی ہوگی یہ کہ ہماری آج کی ویڈیو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور اس چینل کا بھی لنک میں دسکرشن میں دے دوں گا اس چینل کو بھی وزر کیجئے آپ پت کا بہت بہت شکریہ تھینکیو اللہ حافظ